الحمدللہ اللہ خلقنا وحدانا امر بالتعات لما فيها من الخیر والبرکات ونہاء المحرمات لما فيها من الشؤم والشرور والحلقات احمد ربی و اشکره على نعمه اللہ لا يحسیها اللہ ما علمنا منها و ما لم نعلم ہر طرح کی حمد و سنہ اللہ رب العزت کے لئے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں ہدایت بخشی اس نے ہمیں اطاعت کے کاموں کا حکم دیا کیونکہ ان میں خیر اور برکتیں ہیں اور حرام کاموں سے منع کیا کیونکہ ان میں نحوست شر اور تباہیاں ہیں میں اپنے رب کی حمد کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں اس کی ان نعمتوں پر جن کو اس کے سوا کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا ان نعمتوں پر جن کو ہم جانتے ہیں اور ان نعمتوں پر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جن کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں لیکن ہم ان نعمتوں سے پائدہ اٹھا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا بلکہ ہماری ہدایت کا بھی اتزام کیا آدم علیہ السلام اس دنیا پر اس پلانٹ پر سب سے پہلے نبی تھے اور پھر اس کے بعد انبیاء کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہا یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی پر آ کر مکمل ہو گیا پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء پر صحیح پر رسولوں پر کتابیں نازل کی بڑی بڑی کتابوں کے نام تو ہم سب کو معلوم ہیں اور ان سب کے آخر میں ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ قرآن حکیم بھیجا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قلب مبارک پر نازل ہوا اور آپ کیا تھے چلتا پھرتا قرآن تھے جو کچھ آپ نے قرآن میں اسے تعلیم دی اس پر خود عمل کر کے بھی دکھایا لہٰذا ہمارے لیے ہدایت کے دو بڑے سرچشمے ہیں ایک ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرے ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کی سنت آپ کی حدیث قرآن مجید میں احکامات ملتے ہیں اور ان کی عملی تفسیر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے آپ کا دن کیسے ہوتا تھا آپ دن کیسے گزارتے تھے ہمیں اپنے دن کیسے گزارنے چاہیے اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے اس کے بارے میں ہمیں ضرور رہنمائی حاصل کرنی چاہیے اس دنیا میں رہتے ہوئے کامیابی کے راستے کون سے ہیں اور حقیقی کامیابی کس چیز کا نام ہے یہ ہم سب کو معلوم بھی ہونا چاہیے اور اس کے یاد دہانی بھی ہوتی رہنی چاہیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہر وہ بات بتا دی ہے جس کی ہمیں اس زندگی میں ضرورت ہے جس چیز کے بارے میں ہمیں رہنمائی چاہیے وہ رہنمائی ہمیں فراہم کر دی گئی ہے لیکن افسوس یہ کہ آج امت کی اکثریت اس رہنمائی سے غافل ہے ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں یعنی دنیاوی تعلیم سکولز میں کالیجز میں اور کرنی بھی چاہیے کیوں نہ کی جائے امت مسلمہ کی ضرورت ہے کہ اس کے افراد ہائلی ایڈوکیٹڈ ہوں علم کے میدان میں تحقیق اور ریسرچ کے میدان میں بہت آگے ہوں علامہ اقبال کہتا ہے نا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمند تو ستاروں پہ کمند نے تو مسلمانوں کو ڈالنی چاہیے تھی لیکن افسد یہ کہ آج ہم اس میدان میں بھی پیچھے ہیں تو اس لیے جو بھی بچیاں آج یہاں حاضر ہیں میں ان سب سے یہ کہوں گی کہ وہ اپنی تعلیم کے میدان میں خوب خوب محنت کریں اور جتنا ان کو آتا ہے اس کو کافی نہ سمجھیں اپنی تنکنگ کو بہت ہائے رکھیں اور بہت آگے تک کے لیے سوچیں یہ میں سوچیں کہ اچھا میں میٹرک کرنوں یا ایفے کرنوں یا بیئے کرنوں اور جب رشتہ آئے شادی ہو جائے تو بس پڑھنا لکھنا چھوڑو جو کہ ہمارے معاشرے کا عام طور پر ٹرینڈ بن چکا ہے یہ لڑکیاں اس وقت تک تعلیم حاصل کرتی رہتی ہیں جب تک ان کی شادی نہیں ہو جاتی اور شادی ہو جاتی ہے تو کتابیں بند کر کے رکھ دی جاتی ہیں حالانکہ میں سمجھ رہی ہوں کہ شادی کے بعد انسان کو زیادہ ضرورت پڑھتی اس بات کی کہ اب وہ علم حاصل کرے کیونکہ شادی کے بعد کی زندگی ایک عملی زندگی ہوتی اور عملی زندگی کے لئے عملی رہنمائی بھی بہت ضروری ہے بہرحال زندگی کا کوئی بھی حصہ ہو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری کامیابی ہماری فلاہ صرف دنیا کی کامیابی نہیں ہے بلکہ جب تک ہم آخرت میں کامیاب نہ ہوں اس وقت تک کامیاب نہیں ہے چاہے دنیاوی اعتبار سے ہم کتنا بھی آگر نکل جائیں کتنی بھی ڈگریوں ہوں ہمارے پاس کتنا بھی مال ہو کتنی بھی زندگی کے عشو اشرت ہمارے پاس ہو لیکن اگر اللہ ہم سے راضی نہیں تو کچھ بھی نہیں انسان کی اصل خوش قسمتی انسان کی اصل سعادت اور اس کی محنت و کا صلح اس کے رب کے پاس ہے لہٰذا ہماری ہر کوشش کی ڈائریکشن یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے والے ہوں قرآن مجید میں صورت علی مران میں آتا ہے جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ دراصل کامیاب ہوا جنت سے کم کسی چیز پر راضی نہ ہو آپ اپنی کوششوں کو صرف یہاں تک نہ رکھیں کہ ہمیں دنیا میں تھوڑا سا فائدہ مل جائے اچھی جاؤگ مل جائے اچھا پروفیشن ہو عزت ہو اچھا گھر ہو اچھی گاڑی ہو یہ سب چیزیں تو ہم سے چھٹ جائیں گی انسانوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن اپنی قبر میں تو کوئی کچھ میں نہیں لے کے جاتا یہ تو سب دنیا کی کامیابیاں ہیں اور یہ دنیا کی کامیابیاں ہمارے لئے کافی نہیں ہیں ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے اور وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے وَإِنَّدْدَارَ الْآخِرَتَ لَهِ الْحَيَوَانِ کہ آخرت کا گھر ہی تو دراصل زندگی ہے وہاں جو زندگی ملے گی جنت میں اس کو تو کبھی ختم ہونا ہی نہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہے خالدی نفیہا عبدہ یہ الفاظ بار بار آپ کو قرآن مجید میں ملیں گے اس لئے ہم میں سے ہر ایک کی تڑپ لگن دعا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں اس دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی کروں مجھے اس کا بدلہ آخرت میں ضرور ملے اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنی نیت کو اللہ کے لئے خالص کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چل کے اپنے عامال کو اچھا کریں کیونکہ نیک عمل صرف وہ نہیں ہوتا جس کو ہمارا دل نیک کہتا ہے نیک عمل وہ ہوتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے نیک قرار دیا ہے جس کے اندر اخلاص ہو اور اتباع ہو اخلاص کے اللہ کے لئے ہو اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو پھر اسی طرح اللہ سبحانو تعالی قرآن مجید میں ایمان والوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا یا ایوہ الذین آمنوا رکعوا وسجدوا وعبدوا ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون اے لوگ جو ایمان لائے ہو رکو کرو سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو ایک مومن کی کامیابی تو اس میں ہے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو اور اس کا رب اس سے راضی ہو اور رب نے جو احکامات اس کو دیئے ہیں اطاعت کے عبادت کے ان کو پورا کر کے جانے والا ہو تو سب سے پہلا کام جو اس آیت میں بتایا گیا وہ نماز کا قیام ہے رکو اور سجدے کرو پھر اللہ کی عبادت کرو پھر نیکی کے تمام کام کرو جس میں اللہ کی عبادت کے علاوہ سلح رحمی یعنی رشتداروں سے حسن سلوک مہمان نوازی بیمار پرسی محتاجوں اور غریبوں کو کھانا کھلانا اور دیگر اچھے اخلاق شامل ہیں تو کامیابی کے لیے یہ تمام کام ضروری ہیں اس لیے ہمیں ان سارے کاموں کو اس طریقے پر کرنے کی ضرورت ہے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیئے ہیں ہم سب دیکھتے ہیں کہ دن کا آغاز ہم رات کو سونے کے بعد جاگنے سے کرتے ہیں تو اب میں سٹیپ بی سٹیپ دن کے مختلف کاموں کے بارے میں کچھ باتیں ذکر کروں گی آپ اپنے پاس نوٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے پاس to do لسٹ بنا سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے یعنی سب سے پہلے صبحوں کے وقت کیا کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص صبحوں کے وقت اٹھتا ہے تو اپنے نفس کا سودا کرتا ہے پھر یا تو اسے آزاد کرتا ہے یا اسے ہلاک کرتا ہے یعنی ہر شخص ہر روز ایک تجارت کرتا ہے جس میں یا تو وہ فائدہ اٹھاتا ہے یا وہ نقصان اٹھاتا ہے ہر روز ہمیں دن کے 24 آورز مل جاتے ہیں اور 24 سیون یعنی پورے ہفتے میں ہمیں ہر روز 24 آورز ملتے ہیں اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان 24 آورز کو بہتری طریقے سے گزارتے ہیں اور پھر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں ان کا سودا نفع بخش ہوتا ہے وہ پروفٹ کمال لیتے ہیں اور کچھ لوگ انہی 24 آورز کو ضائع کر کے دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور آخرت میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں تو اس لئے ہمیں وہ کام لازمی کر لینے چاہیے کہ جن سے یہ 24 آورز ہمارے سیکیور ہو جائیں اور ہماری کامیابی کا راستہ ان سے تیہ ہو جائے سب سے پہلی چیز جو آنکھ کھلتے ہی ہمیں کرنی چاہیے وہ ہے صبح کی دعا جس کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ سے الحمدللہ اللذی احیانا بعدما اماتنا وعلیہ النشور سب تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف دوبارہ لڑنا ہے اب آپ دیکھئے کہ یہاں پر زندگی اور موت کی بات کی جا رہی ہیں آپ کو یہ تو معلومی ہوگا کہ نین موت کی بہن ہوتی جس طرح نین میں انسان کچھ دیکھتا نہیں کچھ سنتا نہیں اسی طرح موت کے بعد بھی انسان کا دیکھنا سننا ختم ہو جائے گا اب آپ دیکھئے کہ قرآن مجید سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم جب رات کو سوتے ہیں تو ہماری ایک روح لے لی جاتی ہے اسی وجہ سے وہ روح آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں جاتی ہے جو جو کچھ دیکھتی ہے اس کا ایک کنیکشن انسان کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو اسی کی بنا پر ہم خواب دیکھتے ہیں اور بعض اوقات وہ انسان جو ہے وہ بہت سفر تیہ کر رہا ہوتا ہے جو لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں ان سے جا کے مل رہا ہوتا ہے تو یہ دراصل روحوں کی ملاقات ہوتی ہیں تو جس شخص کو اللہ تعالی زندگی دیتا ہے اس کی روح واپس اس کے جسم میں صبح جاگتے ہی لوٹا دی جاتی ہے اور جنٹ کی موت نیت کی اندر لکھی ہوتی ہے ان کی روح واپس نہیں آتی اسی لئے آپ نے ضرور یہ سنا ہوگا کہ کلا شخص سویا تو پھر اٹھا ہی نہیں کیونکہ اس کی وہ روح جس پر اس کی زندگی کا داروں مدار تھا وہ اس کو واپس نہیں دی گئی تو یاد رکھئے ہماری زندگی اور ہماری موت ٹوٹلی اللہ سبحانہ وتعالی کے کٹرول میں ہے اس لئے ہر روز جب صبح ہمیں زندگی کا ایک اور دن ملتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مجھے ایک اور دن مل گیا اور پھر خوش ہونا چاہیے کہ مجھے اپنی آخرت کی کمائی کے لئے مزید وقت مل گیا ہے اور یاد رکھئے کہ جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالی کا وعدہ ہے اگر تم نے شکر ادا گیا تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا جو بندہ شکر گزار ہوتا ہے گریٹفول ہوتا ہے اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے پھر آپ دیکھئے کہ ہم عام طور پر بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی ہم اللہ کی تعریف کیوں کریں ہم دیکھتے کہ قرآن مجید سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تصویح بیان کر رہی ہے اگر یہ پہاڑ اور یہ درخت اور یہ بھول اور پھل اور یہ پتے اور یہ تمام چیزیں اللہ کی تصویح کرتی ہیں تو پھر ہم پیچھے کیوں رہیں ہمیں تو اللہ تعالی نے افضل المخلوقات بنایا ہے باقی چیزوں کو ہمارے لئے بنایا ہے اگر آپ کے گھر میں لگا ہوا درخت اللہ کی تصویح کر رہا ہے اور آپ سو ہی رہے ہیں تو آپ سوچئے کہ پھر اللہ کے نزدیک وہ درخت زیادہ اچھا ہے جو اس کی تعریف کر رہا ہے یا وہ انسان جو شیطان کے بہکاوے میں آکے غافل ہو کے نماز کے وقت میں سو رہا ہے قرآن مجید میں آتا ہے تُصَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ وَإِمْ مِنْ شَيْئِنْ ساتوں آسمان اور زمین اس کی تصویح کرتے ہیں یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی اور جو بھی ان میں چیزیں ہیں وہ بھی اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں مگر وہ اس کی حمد کے ساتھ اس کی تصویح کرتی ہے لیکن تم ان کی تصویح کو سمجھتے نہیں یعنی انسان کو ان کی زبان نہیں معلوم ان کی تصویح کا طریقہ نہیں معلوم بے شک وہ ہمیشہ سے بردبار نہائیت بخشنے والا ہے یعنی اللہ رب العزت انسانوں کو معاف کر دیتا ہے کہ جس وقت ساری کائنات اللہ کی حمد بیان کر رہی ہوتی ہیں سارے فرشتے اللہ تعالی کی عبادت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں وہاں ایک انسان جس کو اختیار دیا گیا ہے جس کو اللہ تعالی نے چوائز دے دی ہے وہ اپنی چوائز سے اللہ کی عبادت کرے تو ساری مخلوق سے افضل ہو جاتا ہے اور جب وہ اللہ کی دی ہوئی اس آزادی سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو ساری مخلوقات سے زیادہ نچلا ہو جاتا ہے سافل کہتا ہے نیچے گرنے والے کو اور اسول جو سب سے نیچے جا گرے جب ساری کائنات اللہ کا ذکر کرے گی اور انسان نہیں کرے گا تو انسان تو پیچھے رہ جائے گا اس کو تو عزت اسی میں ملے گی کہ وہ اپنی چوائز سے یہ سب کچھ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سب سے افضل بندے وہ ہوں گے جو کسرت سے اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں تو اس لیے جو نعمت بھی آپ کو ملے اس پر الحمدللہ ضرور کہیے حدیث میں آتا ہے الحمدللہ کہنا میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے اتنا بڑا کلمہ ہے یہ کہ اللہ میں تیری تعریف کر دی تیری حمد و سنا کر دی تو اسی طرح اگر انسان پانی کا ایک گھونڈ بھی پیتا ہے ایک گھونڈ اور اس کے بعد الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے اب آپ صبح کے وقت اٹھ گئے صبح کے وقت اٹھ کر آپ نے دعا پڑی زندگی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا اب اس شکر کا عملی طریقہ کیا ہے کہ آپ نماز فجر ادا کریں تو اٹھنے کے بعد پہلا کام نماز فجر ادا کرنا ہے کیونکہ سورج نکلنے کے ساتھ ہی نماز فجر کا وقت چلا جاتا ہے تو اس کو within time within limits ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے فجر کی نماز جو ہے یہ عمل کی پہلی بنیاد ہے اس وقت آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ اللہ کے بندے ہیں یا اپنے نفس کے بندے ہیں جو نفس کے بندے ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی کے کام کرتے ہیں اٹھ کے اور جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت گزار ہوتے ہیں وہ پہلا کام کیا کرتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے بندوں پر پانچ نمازیں پرز کی ہیں جس نے انہیں ادا کیا اور ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ ضائع نہیں کیا تو اللہ کا اس کے لیے قیامت کے دن کے لیے یہ وعدہ ہے کہ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائے اور جس نے ان نمازوں کو ادا کیا مگر ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ ضائع کر دیا تو اللہ کا اس کے لیے کوئی اہد نہیں وہ چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو معاف فرما دے لہٰذا نماز کو معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے اللہ سبحانو تعالی صبح فجر کی نماز کے بعد اور اثر کی نماز کے بعد فرشتوں سے بندوں کا حال پوچھتے ہیں کہ جب تم گئے تھے یہ تو آپ کو معلوم ہے ہمارے دائیں بائیں کرامن قاتبین ہیں دو فرشتیں ان کی ڈیوٹی 24 آر کی نہیں ہوتی ان کی ڈیوٹی 12 آر ہوتی ہے اور یہ فجر اور اثر کے وقت اپنی ڈیوٹی تبدیل کر دیتے ہیں جو فجر کے وقت آتے ہیں وہ اثر کے وقت تک ہم نے جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ سارا لکھ کر واپس لے جاتے ہیں اور وہاں سے next یعنی فرشتے آ جاتے ہیں جو اگلے وقت کے لیے پوری رات کے لیے ہمارے آمال لکھتے ہیں اور پھر وہ فجر کے وقت واپس جاتے ہیں اور نئے فرشتے فجر کے وقت ہمارے پاس آ جاتے ہیں جب یہ واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالی خود ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے بندوں کو کس حال میں چھوڑا وہ کہتے ہیں ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اس حال میں ان کے پاس پہنچے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو جو شخص فجر اور اثر کی نماز کا اتمام کرتا ہے اس کی ڈیلی رپورٹ اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس بہترین جاتی ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے پھر آپ دیکھئے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بھی کس کے بارے میں ہوگا نماز کے بارے میں اگر نماز درست ہوئی تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اور اگر نماز درست نہیں تو سارے عامال میں بگاڑ آ جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ہرگز آگ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی یعنی فجر اور اثر کی نماز پڑھی اور پھر نماز پڑھنے سے اللہ تعالی بندے کے رزق کا وعدہ بھی کرتے ہیں فرمایا اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر خوب کاربند رہیے ہم تم سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے ہم ہی تمہیں رزق دیں گے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اپنی عبادت صحیح طور پر کرتا ہے اللہ سبحانو تعالی اس کو تنہا نہیں چھوڑتا نماز سے انسان کے گھر میں برکت آتی ہے اس لئے خود بھی نماز ادا کرنی چاہیے اور گھر والوں کو بھی اس کا حکم دینا چاہیے فجر کی سنتوں کو کبھی نہ چھوڑیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر سے پہلے کی دو رکتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہیں اس سے بہتر ہیں یعنی فجر کی سنتیں بہتر ہیں کس سے پوری دنیا سے اگر آپ کو پوری دنیا بھی مل جائے تو بھی وہ کم ہے بنسبت اس کے کہ آپ دو رکت تمہار سنت ادا کریں اور اگر سنت کا اتنا بڑا آجر ہے تو پھر فرض کا کیا ہوگا یاد رکھئے فجر کے وقت سوے رہنے کی مضمت ہے فجر کے وقت سونا درست نہیں ایک آدمی جو رات سے لے کر صبح تک سوتا رہا آپ نے اس کے بارے میں فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کے کان میں شیطان نے پشاب کر دیا تھا اب شیطان بھی ہم نے نہیں دیکھا اور اس کا پشاب بھی نہیں دیکھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو بات درست ہوگی کیونکہ آپ صادق اور امین تھے یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں سب ہی مانتے ہیں مراد اس سے یہ ہے کہ اس شخص کے اوپر خوب نغوست تاری ہوگی اسی لئے آپ دیکھیں کہ جب آپ لیٹ اٹھتے ہیں نماز نہیں ادا کرتے اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو پھر آپ کی طبیعہ سارا دن بوجھر لیتی ہے پھر آپ کی کوشش یہ ہو کہ نماز خشو کے ساتھ پڑے خشو کا مطلب نماز میں رونا دھونا نہیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ نماز میں بہت روتے ہیں لہٰذا ان کی نماز زیادہ خشو والی ہیں ایسا نہیں رونا خشو نہیں ہوتا بلکہ دل کا متوجہ ہونا اور آزا کا پرسکون ہونا اس کو خشو کہتے ہیں یعنی نماز میں ہمیں ہلنا نہیں چاہیے دائم آئے نہیں ہونا چاہیے ایسے بھی جھوم جھوم کے بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے نماز میں سٹل بالکل ساکت کھڑے ہونا چاہیے کہ اگر کوئی پرندہ بھی آکر بیٹھ جائے تو وہ بیٹھا رہے کہ یہ شخص یعنی رکھنا کہ میں اللہ کے سامنے کڑی اس سے خشو آتا ہے بہت سے لوگ یہ question کرتے ہیں نماز میں خشو کیسے لائیں بس یہ سوچ لیں نماز پڑھنے سے پہلے کہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے کڑی پھر اپنے رب سے سرگوشیاں کریں چپکے چپکے باتیں کریں یعنی نماز کے الفاظ ادا کریں خشو کے بغیر نماز ایسے ہی ہے جیسے روح کے بغیر جسم خشو نماز کی روح ہے اور کامیاب ہونے والے مومنوں کی صفت یہ ہے قد افلح المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خاشعون یقینا فلاہ پا گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشو اختیار کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب تبارک و تعالی سے سرگوشی کرتا ہے چنانچہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب سے کیا سرگوشی کر رہا ہے لہذا جب آپ نماز میں ہوں تو بہت سکون کے ساتھ کڑے ہوں رکوب میں جائیں تو ٹک جائیں پھر کھڑے ہوں سجدے میں جائیں تو ماتھا اور ناک آپ کا زمین پر ٹک جائیں اور تسبیحات پڑیں ہر ہڈی اپنی جوڑ پر آ جائیں اور پھر آپ سیدھے کھڑے ہوں یعنی یہ نہیں کہ آپ رکوب میں گئے ہیں ایسے جلدی سے نیچے ہوئے پھر کھڑے ہو گئے پھر جلدی سے سجدہ کئی لوگ تو دونوں سجدے بس ایک ہی دفعہ سار رکھ کے دو دفعہ مار کے اڑ جاتے ہیں یہ تو سجدہ نہیں ہوتا ہم اللہ کے سامنے کڑیں نماز میں یہ سوچ ہمارے اوپر چھائی رہے غالب رہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور عجر کو بھی سامنے رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب بھی کوئی سجدہ کرتے ہو تو اللہ اس سجدے کی وجہ سے تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے ہر سجدے کی وجہ سے ایک درجہ بڑھ جاتا ہے اور اسی کے ذریعے تمہاری ایک خطا بھی مٹا دیتا ہے تو یاد رہے گی یہ بات سجدے سے کیا ملے گا ایک درجہ بلندی یعنی پہلے جنت میں جہاں مقام تھا اس سے اوپر ہو گئے اوپر 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 اور کیا ملتا ہے ایک خطا مٹ جاتی ہے ایک غلطی صاف ہو جاتی ہے نماز کے بعد فوراں مسلح سے نہیں اٹھے بیٹھے رہے ذکر اذکار کریں کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مہت بڑا عجر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم اپنے اس مسلح پر بیٹھے رہو جہاں تم نے نماز پڑی تھی اور بے وضو نہ ہو یعنی وضو نہ ٹوٹے تو فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اللہم مغفر لہو اللہم مرحم ہو اے اللہ اس کو بخش دے اے اللہ اس پر رحم فروا دے تو کیا کرنا چاہئے پھر؟ اپنی جگہ پر تھوڑی دیر بیٹھ کے تصویحات کر کے دعائیں فرشتوں کی لے کے پھر اٹھیں اب یہ جو تصویحات ہیں نا دو طرح سے ہیں ایک تو ہے تیتیس تیتیس بار تیتیس مرتبہ اللہ اکبر اور پھر آخری بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحم وہو علا کل شہد قدیر تو یوں کہنے سے چونتیس دفعہ ہو جاتا ہے اور حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنی تصویح پوری کر لی اب آپ دیکھئے کہ اگر آپ کے پاس وقت نہیں اور آپ کو جلدی کسی کام سے جانا ہے تو پھر آپ کتنی دفعہ پڑھ لیں دس دس دفعہ کیا پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ دو دفعہ چھوٹی اگلی کو پریس کریں گے یا چھوٹی اگلی جو ہے وہ آپ کے گوٹے کے ساتھ لگے گی ٹھیک ہے تو آپ کو نمبر یاد رہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر سبحان اللہ پورے دس ہو گئے تو دس دس بار تینوں تصویحات پڑھ لیں دس بار سبحان اللہ دس بار الحمدللہ اور دس بار اللہ اکبر اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خصلتیں یا دو عادتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا اور وہ بہت آسان ہے مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں ہر نماز کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ دس مرتبہ الحمدللہ اور دس مرتبہ اللہ اکبر کہے تو زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے ایک سو پچاس بار ہے اور مجموعی طور پر پانچوں نمازوں کے بعد جو عمل ترازو بے رکھا جائے تو پدرہ سو ہے کتنا اللہ سبحانو تعالیٰ نے عجر لکھا ہے آپ کے لئے اور اگر آپ نہیں پڑھتے چھوڑ کے اٹھ جاتے ہیں کتنی دیر لگتی ہیں ایک منٹ دو منٹ دو بھی نہیں لگتے ہم اپنے سیل فون میں جہاں نماز کے ساتھ رکھ کے بیٹھتے ہیں جو سلام پیرہ فٹ فٹ فون اٹھا لیا اور اگر ہمارے کام کا کوئی میسیج نہ ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کچھ بھی مل جائے وہ چلا لیتے ہیں اور اتنے بڑے خیر اور خزانے سے محروم ہو جاتے ہیں پھر ایک اور بات یہ ہے کہ اگر انگلیوں میں تسبیح کریں گے تو زیادہ ثواب ہوگا انگلیاں گواہ بچ جائیں گی لہذا خوبصورتی کے ساتھ انگلیوں کو استعمال کرنا ہے جیسے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ امبر اللہ امبر یعنی اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں پھر ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھیں اس کا کیا ثواب ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنے والے کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں لے جانے سے نہیں روپ سکتی یعنی دنیا میں رہتے ہوئے تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے مرنے کے بعد بھی جنت میں وہ جائے گا جو اللہ کا پسندیدہ ہوگا اور جو اللہ کا پسندیدہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے خوشخبریاں بھی سنائی ہیں اس کے لئے آسانیاں بھی کی ہیں اور یہاں پر کیا آسانی کی گئی ہے کہ جب یعنی انسان اپنی ان چیزوں کو بابندی سے پڑھے گا تو پھر اس کے لئے جنت کا رستہ آسان ہو جائے گا اچھا قیامت کے دن ہماری انگلیوں سے بھی سوال ہوگا تو جب ہم ان پر ذکر کریں گے تو یہ ہمارے حاکمیں بولیں گی قرآن مجید میں آتا ہے نا ہم سے کلام کریں گے ان کے ہاتھ اور پاؤں پھر ہر نماز کے بعد اگر آپ کو وسوسے ستاتے ہوں شیطان پریشان کرتا ہو آپ کو کوئی تکلیف بیماری ہو تو آپ یہ تینوں کل ہاتھ پہ پڑھ کے موک مار کے ہاتھ میں چہرے اور سر اور بازو اور ان سب پر خود ہی پیر لیا کریں اس سے آپ بہت اچھا فیل کریں گے بہت لائٹ فیل کریں گے اگر آپ کو کوئی تھکاوت ہوئی بھی ہے آپ کو کوئی بیماری ہے کچھ بھی ہے آپ اس کو اپنا معمول بنا لیں پھر صبح کے عذکار پوری توجہ کے ساتھ کریں اللہ سبحانہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اُذْكُرُ اللَّهَ وِقْرًا كَفِيرًا وَصَبِّحُوهُ بُقْرَةً وَأَصِيلًا اے ایمان والو اللہ کو کسرس سے یاد کیا کرو ایک کون کہہ رہا ہے کہ اللہ کو زیادہ یاد کیا کرو کون کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ تعالی یس اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اذکر اللہ ذکرا کثیرا اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو تو صبح و شام سبحان اللہ و بحمدی ہی پڑھنے والا پوری تسبیح ہے ایک سو دفعہ پڑھنا چاہیے پڑھنے والا جو ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور تسبیح جو ہے یہ ڈپریشن کا علاج بھی ہے انسان کے دل کا غم دکھ پریشانی بھی ختم ہوتی اس سے پھر اسی طرح آپ نے فرمایا جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدی ہی قیامت کے دن اس سے زیادہ افضل کوئی بھی نہیں لائے گا قیامت کے دن اس سے زیادہ افضل عمل کسی کا بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے جس نے اس کے برابر یہ سے زیادہ پڑھا ہو پھر اسی طرح اگر ہو سکے جیسے بزرگ خواتین ہوتی ہیں تو وہ فجر کی نماز سے سورج دلو ہونے تک بیٹھے رہے مزلے پر جو سکول کے بچے تو ظاہر ہے انہیں سکول جانا ہوگا تیاری کرنی ہوگی لیکن تیاری کرتے کرتے اللہ کا ذکر کرتے رہے پھر اسی طرح یہ صبح شام کی اذکار ہے نا یہ بھی بڑے فائدے کی چیزیں صبح شام کی اذکار کے بارے میں شیخ ابن عسیمین کہتے ہیں کہ صبح شام کی اذکار اپنے پڑھنے والوں کے لیے اس قدر وسیع عظیم فمایت اور برگتوں پر مشتمل ہے کہ اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا صبح شام کی اذکار دل اور روح کی غزا ہے دل میں سکینت ہوتی ہے اتمنان ہوتا ہے راحت اور مسلط حاصل ہوتی ہے پھر اسی طرح یہ اذکار دنیا اور آخرت میں سلامت رہنے کا ذریعہ ہے جو شخص یہ اذکار پڑھے گا وہ سلامت رہے گا پھر یہ خیر و برکت کا دروازہ کھولنے والے کلمات ہیں پھر اسی طرح جو شخص صبح کے وقت ان کو پڑھ لیتا ہے اس کے لیے خیر و برکت کا دروازہ کھول جاتا ہے پھر اسی طرح انسان شر کے واقع ہونے سے پہلے اور واقع ہونے کے بعد اسے ہٹانے کا ذریعہ بھی بنائے یعنی ذکر کو پھر آپ دیکھئے کہ ذکر کرتے ہوئے انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے اس کی مہربانی کو یاد کرتا ہے اللہ کے سامنے اپنے اجزر کے سارے کا اظہار کرتا ہے اور پھر یہ ذکر جو ہیں یہ انسان کے لیے دشمن کے مقابلے میں جیسے ذرا ہوتی ہے نا ویسے ہی ہیں صبح شام کے اذکار کے بعد آپ قرآن مجید کھولیں چاہے ایک صفحہ پڑھیں چاہے آدھا صفحہ پڑھیں کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کَانَ مَشْهُودَا کہ فجر کے وقت کا قرآن اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں ہر ایک اپنی اپنی سہولت کے مطابق قرآن مجید کا کچھ حصہ ضرور پڑھیں قرآن غموں کا علاج ہے سکون کا ذریعہ ہے قرآن کی تلاوت سے عجر ملتا ہے ایک حرف کے نتیجے میں کیا ملتا ہے دس نیکیاں اور پھر کہتے ہیں کہ الْفْ لَا مِیم یہ بھی قرآنی کے حروف ہیں صرف یہ کہنے سے الْفْ لَا مِیم کتنی نیکیاں مل جاتی ہیں جی ہاں تیس نیکیاں پھر آپ دیکھیں کہ جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر اپنے رہنے والوں کو ہی کھلا ہو جاتا ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں شیعتین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے پھر اسی طرح اگر وقت ہو تو سکول جانے سے پہلے آپ تھوڑا سا ترجمے سے قرآن ضرور پڑھ لیں آپ کو معلوم ہے کہ میں نے دینی تعلیم جو ہے بقائدہ کسی مدرسے میں داخل ہو کرنے لی لیکن ان کے بدرسوں میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں سے بہت سے کتابیں میں نے اپنے والد سے پڑھی اور ہمارا یہ پڑھنے کا سٹیڈی ٹائم کونسا ہوتا تھا فجر کی نماز کے بعد وہ اتنا بابرکت وقت ہے کہ اس میں آپ تھوڑا سا بھی کوئی کام کریں گے تو بہت جلدی نبٹ جاتا ہے اور جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے حضرت ابو حریرہ کہا کرتے تھے بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے بہت کلہ ہو جاتا ہے کشادہ ہو جاتا ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں شیعتین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اس کی خیر و برکت حاصل ہوتی ہے پھر اسی طرح قرآن مجید کو اپنا دوست بنا لیں ہر جگہ آپ کے ساتھ ہونا چاہئے اب تو خیر موبائل کے ذریعے ویسے بھی ساتھ ہوتا ہے اگر آپ نے قرآن مجید کی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کی ہوئی اور اس میں بھگمار بھی ہوتا ہے جتنا آپ پڑھ لیں ایک دن وہاں بھگمار لگا دیں پھر آگے پھر آگے اور اس طرح آپ پڑھتے چلے جائے قبر میں جب انسان کو لٹایا جائے ہم سب نے جانا ہے نا قبر میں اس میں تو کسی کو شک نہیں ہم نے مرنا تو ہے ہی انسان ہمیشہ کے لیے تو یہاں آیا نہیں جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کو جب دفناتے ہیں قبر کے اندر رکھتے ہیں تو قرآن جو ہے وہ بندے کے سرانے کی طرف آ جاتا ہے سر کی طرف اور پھر پرشتہ جب اس کو عذاب دینے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہوں اور پھر تلاوت قرآن کا جو سواب ہوتا ہے وہ اس جگہ پر آ جاتا ہے اور وہ فرشتہ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا جب فرشتہ سامنے سے آتا ہے تو صدقہ اس کو پر دھکیل دیتا ہے اور جب اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مساجد کی طرف چل کر جانا اسے دور کر دیتا ہے پھر اس کے بعد دو رکعت نماز اشراع یہ ہمارے جسم کے 360 ہڈیوں کا کیا ہے یعنی اس کو پڑھ کے گویا ہم ایک ایٹریبیٹ پیش کر رہے ہیں اپنے آپ کو اس لیے جیسے درات کے نوافل اہمیت رکھتے ہیں اسی طرح دن کے نوافل بھی اہمیت رکھتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا وقت ضرور نکالیں ہمارے جسم کا صدقہ ہے ہم میں سے ہر روز تو ہر شخص صدقہ نہیں کر سکتا اتنے پیسے تو نہیں ہوتے سب کے پاس لیکن اگر آپ یہ دو نفل پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے بدن کا صدقہ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو چاہے وہ سکول میں جاتا ہے یا نہیں زندگی کے ہر موڑ پر کیا کرنا چاہئے اپنے لئے علم نافع میں اضافہ کرنا چاہئے اچھی اچھی کتابیں پڑھیں ماشاءاللہ آپ سکول کالجز میں جاتے ہیں آپ کے پاس لیبریریز ہیں آپ لیبریریز سے اچھی اچھی کتابیں نکلوائیں اور ان کا مطالعہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد سلام پھیرتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اسعلوک علما نافعا وعملا ورزقا طیبا وعملا متقبرا اور پاکیزہ رزق طیب رزق اور عمل قبول ہونے والا یہ نصیب کر تو علم نافع کیا ہے علم نافع وہ نفع مند علم ہے جس سے انسان کی دنیا بھی سمرتی ہے اور آخرت بھی لہٰذا سکول کالج میں جو بھی آپ چیزیں ایسی پڑھ رہے ہیں جو آپ کو آئندہ زندگی میں کام آنے والی ہیں تو وہ علم نافع ہے پھر اس میں دینی علوم بھی آ جاتے ہیں دنیاوی علوم بھی آ جاتے ہیں اور پھر یہ کہ علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے اپنے اوقات مقرر کریں ہر وقت کتابیں لے کے نہ بیٹھے رہے گھر بارے کوئی سی کام کے لیے بلائیں اور آپ کے مجھے تو پڑھنا ہے اور ان کو کتابیں دکھا کے اگرچہ خجوری کھائیں بہت سے بچے سکول میں بھوکے چل پڑتے ہیں اور پھر کنٹین پہ آ کر جیسی تیسی چیزیں کھا لیتے ہیں بس پیٹ بھر لیتے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ گھر سے ناشتہ کر کے چلیں گے خاص طور پر لڑکیوں کو کیلشم کی بہت ضرورت ہوتی اگر آپ ایک کپ دودھ اور دو خجورے بھی کھا کے گھر سے آ جائیں تو دوپہر تک آپ کا گزارہ ہو سکتا ہے کام چل سکتا ہے لیکن اس سے جو دونوں چیزوں سے آپ کو انرجی ملے گی آپ کی قوت میں اور زیادہ اضافہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں جو کھانے اور پینے دونوں سے قفائد کریں یعنی دودھ کو کھا بھی سکتے اور پی بھی سکتے آپ نے دیکھا گا نا کہ وہ جم جاتا ہے بعضوں کا دودھ دی بن جاتا ہے تو اس کو کھا لیں اور دودھ کو پی لیں پھر آپ دیکھئے کہ کھانے سے پہلے کیا کریں آپ میں سے کوئی بتائے گا بسم اللہ آغاز میں کیا پڑتے ہیں بسم اللہ اگر شروع میں یاد نہیں رہا تو پھر کیا کریں بسم اللہ ہی اول ہو و آخر ہو ٹھیک ہے کھانا کھڑے ہو کے کھانا چاہیے یا بیٹھ کے بیٹھ کے چلتے پھرتے چیزیں اٹھا کے موہ میں نہ ڈالیں ان کو کٹھا کر کے رکھ دیں اور پھر کئی بیٹھ جائیں اور پھر اتمنان سے کھاتے بھی رہیں اور ساتھ پڑتے بھی رہیں پھر دائے ہاتھ سے کھانا چاہیے یا بائے ہاتھ سے دائے ہاتھ سے ہر لکمہ اور ہر گھوڑ لے کر کیا پڑھنا چاہیے الحمدللہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کیا فائدہ ہوتا ہے ایک دفعہ الحمدللہ کہنے سے میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی حمد بہت پسند ہے پھر آپ دیکھئے اس کو نہیں آتی آپ لوگ کے ذہن بہت زرخیز ہے بہت جلدی آپ یاد کر سکتے آپ یہ کر سکتے کہ کھانے کی دعائیں لے کے ان کا پوسٹر جو ہے وہ آپ گھر کی کسی وال پر لگا لیں جو کچن میں کھانا کھاتا ہے آپ کی نظر اس میں پڑے اور پہلے سے ہی تیاری کر لیں کیونکہ اتنی ہے جب ہم نہیں نا کچھ پڑھتے تو پھر ہمیں پڑھنے کی عادت بھی نہیں ہوتی تو لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم کیا کریں دعا پڑھیں جو شخص یہ دعا پڑھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں سبحان اللہ اللہ تعالی ہمیں کھلا رہا ہے پھلا رہا اور ہم ایک اس کا شکر ادا کر دیتے ہیں کہ اللہ آپ نے مجھے کھانا دیا آپ کا رزق ہے میری کوئی قوت اور طاقت نہیں تھی اس کو لانے میں تو اللہ تعالی اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں پھر اسی طرح صبح صبح ایک نیت کریں اور وہ کیا ہے حیاتی کلہو لیلہ میری ساری زندگی میرے رب کے لیے اللہ کے لیے ہے کیا مطلب ہے اس کا کہ میں وہ کام کروں گی جن سے میرا رب راضی ہوگا اور ان چیزوں کو چھوڑ دوں گی جن سے میرا رب ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی پسند کے کام کون کون سے ہیں کوئی بتائے گا مجھے اللہ تعالیٰ کن کاموں کو پسند کرتا ہے اور ہمیں تو ٹپس میں بتاؤنا چاہے ایک دو تین چار پانچ جلدی جلدی ٹھیک ہے شابش ٹھیک ہے بلکل اور ایک تو اللہ کی عبادت کرنا اور ساری مخلوق سے احسان کرنا ہر بندے سے اچھی طرح پیش آنا دوسروں کو معاف کر دینا والدین کا اعترام کرنا ٹیچرز کا اعترام کرنا پیچھ پیچھے بری بری باتیں نہیں کہنا پھر اسی طرح اور بھی جتنے جانوروں کے ساتھ احسان پھر اسی طرح پودے زیادہ سے زیادہ لگانا پودا لگانے کا کیا ثواب ہے کوئی بتائے گا اور ہماری زندگی میں پودوں کا کتنا بڑا عمل دخل ہے آپ سب پڑھتے ہوں گے اس کے بارے میں کتنے زیادہ انوارنمنٹ ایشیوز ہو گئے ہیں اور وہ زیادہ درخت کٹنے کی وجہ سے بڑی بڑی آبادیوں پر کالونیز بن گئی ہیں اور درخت کار دیئے گئے تو اللہ سبحانو تعالیٰ کے لیے ہم اپنی زندگی کو خالص کریں کہ اللہ میری زندگی آپ کے لیے اور پھر ہم ایمان کے ساتھ خوبصورت بنیں یعنی بہت سے لوگ صرف میک اپ سے خوبصورت بننا چاہتے ہیں ہمیں ایمان کے ساتھ ایمان ہوتا ہے دل میں اور جو دل میں ہوتا ہے وہ چہرے پہ آتا ہے اگر ایمان دل کے اندر خوبصورت ہے نا تو ہوئی نہیں سکتا کہ چہرہ اس کو ریفلیکٹ نہ کریں پھر اسی طرح قلبی طہارت کے ساتھ ساتھ روح کی غزہ اب تک آپ دے رہے تھے اس کو اب جسمانی طہارت کا بھی خیال کریں پاک صاف رہنے والوں کے بارے میں ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے شاباش ان اللہ یحب الطوابین ویحب المتطہرین بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں سے اللہ سبحانہ تعالی پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے کس کو نہیں چاہیے اللہ کی محبت ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے ہوتی ہے لہٰذا اللہ کی محبت ان لوگوں کے لئے ہے جو پاکیزگی کا احتمام کریں گے پھر آپ دیکھئے کہ تحارت میں جسم ناخن بدن سکن بال ان سب کی تحارت کے خیال کرنا چاہیے مسواق کرنا مسواق کرنے کی کیا فائدہ ہے آپ نے جو بتائے گا جی مو کی پاکیزگی اور رب کی پشنودی حاصل ہوتی ہے شابش پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی کسرت سے مسواق کرتے تھے کہ دن یا رات میں جب بھی سو کر اٹھتے تھے تو وضو سے پہلے آپ مسواق کیا کرتے تھے وضو سے بھی پہلے مسواق پھر وضو کے بعد کی دعا اس کے پڑھنے کا کیا ثواب ہے جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور یہ دعا پڑے یہ دعا بھی ساتھ ہی لگا لیں ایک قرآنی دعا ہے اور ایک مسلم دعا ہے وضو کے بعد اگر آپ اس کو پڑے گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے کتنی مختصر تھی دعا ہے اور کتنا اچھا اکرام ہوگا پھر آزان اگر سنتے ہیں تو آزان کا جواب دینا ہے اور آزان کا جواب دے کر دعایں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں یعنی اگر آپ آزان سنتے ہیں اور کسی ایک کیونکہ ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے ایک وقت میں سارے شروع ہو جاتے ہیں پھر ایک کی بھی سمجھ نہیں آتی بعض اوقاتوں لیکن جو ایک سمجھ آ جائے اس کو سن کر آپ جواب دے دیں تو پھر ہر ہر آزان جو ہو رہی ہیں اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں رہتی پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اپنے رب کے ساتھ اپنا توقل جو ہے وہ مضبوط کریں رب پر بروسہ کریں کوئی غم کی خبر سنیں کوئی پریشانی کی سنیں کوئی تکلیف ہو کوئی مزری ہو فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کریں اللہ تعالیٰ پر بروسہ کریں رب المشرق والمغرب لا الہ الا فتخذو وکیلا مشرق و مغرب کا رب اس کے سوا کوئی معبود نہیں